مسیح کی عظیم اور جلالی اور بابرکت نام میں تمام مسیحی ٹی وی دیکھنے والا کو میری طرف سے بہت بہت سلام میں آپ کی حوث سیری شنسگل آج آپ کے سامنے ڈیووشن ٹوڑ پیش کروں گی اس سے پہلے کہ ہم اپنے ڈیووشن کا آغاز کریں ہم دعا کریں گے خدا باف خدا بیٹے خدا رورک اس کے نام سے اے خداون تیری حضوری میں تیرا شکر کرتے ہیں اے خدا پاک خدا مسیحی ٹی وی کے لیے آج کے ریوشن ٹوڑ کے لیے اے خدا پاک خدا اس دسمبر کے لیے خداون تیری حضوری میں تیرا شکر کرتے ہیں اے خداون ہم یہ تفیق دے کہ اے خداون آج جو بھی ہم ریوشن ٹوڑ سنیں ہم اس پر عمل کریں مسیح خداون کے نام سے آمین ہم کلامِ خداون میں سے پڑھیں گے پہلا سمویر اور اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی آئے سے کلامِ خداون میں یوں لکھا ہے اور ہنہ نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداون میں مگن ہے میرا سینگ خداون کے تفیل سے انچا ہوا میرا موہ میرے دشمنوں پر کھل گیا کیونکہ میں تیری نجات سے تش ہوں خداون کی مانت کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سیوا اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان جو ہمارے خدا کی مانت ہو خدا کے پا کلام کے پڑھے اور سنے جانپا خداون کی خاص فرکت ہو ہم نے کلامِ خداون میں سے ہنہ کی دعا کو سیکھا ہے دوسرے باپ میں ہم نے دیکھا ہے لیکن اس سے پہلے ہنہ نے جو ہے وہ پہلے باپ میں بھی ایک دعا کی وہ دعا ہنہ نے کس طرح سے کی کہ ہنہ کے صرف فونٹ ہی ہلتے تھے اونچی دعا وہ نہیں کر رہی تھی کلامِ خداون میں اگر دیکھا جائے تو تمام دعائیں جو ہے وہ اونچی جو ہے وہ آواز سے کی گئی لوگوں کو ان کی الفاظوں کا بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے دعا کرتے ہیں لیکن ہنہ کے صرف فونٹ ہلتے تھے کسی کو نہیں پتا کہ ہنہ کس طرح سے دعا کرتی لیکن اس کا زندگی میں جب موجزہ ہو گیا اس نے دعا کی کہ خدا مجھے بیٹا بخش دے تو جب اسے بیٹا مل گیا اس کی زندگی میں موجزہ ہو گیا تو آگے جو ہم نے حوالہ پڑا ہے وہ دوسرے باپ میں آ کر کہتی ہے کہ میرا دل خداون میں مگن ہے وہ خداون کی شکر گزاری کرتی ہوئی خداون میں مسرور ہو کر خداون کی حیکل میں جا رہی ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہ حیکل میں جا رہی ہے اگر دیکھا جائے تو سلیمان اور داؤد نے حیکل کو تمیر کیا اس وقت کی حیکل کون سی تھی اس وقت کی حیکل جہاں خدا کا عہد کا صندوق ہوتا وہاں پر وہ خیمہ لگا لیتے جسے خیمہ اجدما کہا جاتا تھا وہاں پر وہ اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے لیکن وہ شکر گزاری سے بری ہوئی ہے پہلے وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی لیکن جب اس کی زندگی میں موجزہ ہو گیا اس کے تانوں سے جو لوگ اسے دیتے تھے چھوڑکارہ مل گیا تو وہ شکر گزاری کرتی ہوئی کہہ رہی ہے کہ میرا سینگھ خداوند کے تفیل سے انچا ہے سینگھ سے کیا مراد ہے سینگھ سے مراد ہے کہ خداوند میرا زور ہے بائبل مقدس میں سینگھ جس بات کو ظاہر کرتا ہے وہ زور ہے یعنی وہ کہتی ہے کہ مجھے زور خداوند نے دے دیا کیونکہ ہنہ ایٹی فائف کی تھی جب خداوند نے اسے اولاد دے دی اور ایٹی فائف کی ایک عورت کس طرح سے اولاد پیدا کر سکتی ہے وہ کہتی ہے مجھے زور دینے والا خداوند ہے جس نے مجھے توانائی بکشی اور آج میں شکر گزاری کرتی ہوئی خداوند کے حضوری میں جا رہی ہوں خداوند کے حضور جو ہے وہ شکر گزاری کا نعرہ مار رہی ہوں وہ کہہ رہی ہے کہ میرا موں دشمنوں پر کھل گیا یعنی وہ کہتی ہے کہ تمام دشمنوں کے موں بند ہے اور اب میں انہیں جواب دے سکتی ہوں کہ میرا خدا میرے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے آج اس کرسمس کے مہینے میں بھی آپ بھی خداوند کی شکر گزاری کریں اور خداوند سے کہیں ہمارا سینگ تو اوچا کر دے ہمیں زور تو دے دے تو خدا آپ کی ہر ضروریات کو پورا کرے گا گوڑ بلیس کیو آمین ہر روز کی طرح میرا آپ سے یہی میسیج ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسیحی ٹی وی کو دیکھیں تاکہ آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خداوند کی ورشپ کے وسیلہ سے خداوند کی برکت کو حاصل کریں اور مسیحی ٹی وی کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں موجزات ہو گوڑ بلیس یو آمین